ایپل کا نیا وائرلس فون اب آنے ہی والا ہے مارکٹ میں آئی فون 8 آئی فون 8 پلس اور آئی فون 10 یعنی کہ آئی فون ایکس آپ وائرلس چارجنگ بھی سپورٹ کریں گے سامسنگ تو یہ فیچر پہلے سے دیتا آ رہا ہے لیکن کیا کبھی آپ نے سوچا ہے کہ وائرلس چارجنگ آخر کام کیسے کرتی ہے جی ہاں دوستو جوابی ہو ہوا کہ آج کے اپیسوڈ میں یہی ہے ہمارا ٹاپک میں آپ کو بتاؤں گا کہ وائرلس چارجنگ کام کیسے کرتی ہے کیسے بینہ کسی تار کے آپ بس فون رکھتے ہیں ایک چارجنگ سٹیشن پہ کسی پیٹ پہ اور وہ آٹومیٹکلی چارج ہو جاتا ہے جاننے کے لئے اس ویڈیو کو آگے دیکھتے ہیں دوستو چلیے شروع کرتے ہیں دوستو یہ وائرلس چارجنگ کا جو کونسپٹ ہے یہ نیا نہیں ہے اس کی انوینشن سامسنگ اور اپل نے نہیں کیا یہ ایک افوا ہے لوگ فعلاتے ہیں کہ سامسنگ نے یہ نیا کونسپٹ انوینٹ کیا ہے ایسا بالکل بھی نہیں ہے یہ کافی پرانی چیز ہے کئی سالوں سے اس کا استعمال ہو رہا ہے دنیا میں سامسنگ اور اپل جیسی مشہور کمپنیز نے اب جا کے اپنے فونس میں فیچر ڈالا ہے تو ہم کو اس کے بارے میں پتہ لگ گیا ہے یہ پاپلر اتنا ہو گیا ہے ورنہ آج سے دس سال پہلے ایک پام نام کی کمپنی ہوا کرتی تھی شاید اپنے نام سناؤ اس کے فونس بھی وائللس چارجنگ سپورٹ کرتے تھے اس کے فونس مارکٹ میں بکھتے تھے جو وائللس چارجنگ سپورٹ کرتے تھے یہ الگ بات ہے کہ کمپنی اتنی زیادہ پاپلر نہیں ہوئی زیادہ چلی نہیں آئند میں بند ہو گئی اور آج سامسنگ اور اپل جیسی بڑی کمپنیز وائللس چارجنگ کا نام یوز کر کے مزے لے رہے ہیں کروڑوں اور وہ کمارے ہیں تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وائللس چارجنگ چلتی کیسے وائللس چارجنگ چلتی ہے انڈکشن ایک انڈکشن کے کانسپٹ کے اوپر انڈکشن کے ذریعے الیکٹر مینٹک فیلڈ کریٹ ہوتی ہے جس کی وجہ سے پروڈیوز ہوتا ہے کرنٹ اور یہ وائللس چارجنگ کام کرتی ہے اس کا جو سٹینڈر ہوتا ہے وہ ہے چی چی ایک ایک نام دیا ہوا ہے چی کا مطلب بیسیکلی چائنیز میں یہ ہوتا ہے کہ the flow of electric current مطلب electric current کا ایک کسی ڈیریکشن میں بہنا تو چی وائللس چارجنگ ایک سٹینڈرڈ کا نام ہے آپ بس اتنا سمجھ لیجے اب بات کرتا ہوں کہ یہ کام کیسے کرتی ہے تو وائللس چارجنگ کے کام کرنے کے لیے دو چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے ایک تو ہوتا ہے بیس جس کے اوپر رکھ کے آپ اپنے موبائل کو یا کسی بھی ڈیوائس کو چارج کرتے ہیں اور ایک ہوتا ہے ریسیور موبائل, ڈیوائس, اوبجیک جس چیز کو بھی آپ چارج کرنا چاہتے ہیں وہ ریسیونگ اینڈ میں جو ڈیوائس ہوتا وہ ہوتا دوسرا اوبجیک تو ان دونوں ہی اوبجیکٹس میں لگی ہوتی ہے ایک کوئل ایک ہوتی ہے ایک جو کام کرتی ہے سینڈر کا دوسری جو کام کرتی ہے ریسیور کا تو یہ جو کوئل ہوتی ہے بیسیکلی سمپل وائرز کا ایک کوئل بنا کے اس بیس میں فلیٹ کر کے لگا دیتے ہیں کوئل اور کچھ بھی نہیں ہوتی ہے ایک فلیٹ وائر کو آپ سرکولر سرکولر گھما کے گھل گھما کے فلیٹ کر کے ایک کوئل بنا دی اس کو بیس میں لگا دیا بیس میں ہمیشہ جو بیس جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ الیکٹرکل کرنٹ سے جڑا ہوا ہوتا ہے تو اس میں ہمیشہ کرنٹ آدھا رہتا ہے اب جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ وائرلس چارجنگ کام کرتی ہے انڈکشن کے کانسٹرپٹ کے اوپر انڈکشن میں کریئٹ ہوتی ہے الیکٹرومیگنیٹیف ویگس الیکٹرومیگنیٹک فیل اب الیکٹرومیگنیٹک فیل کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم کو کسی میگنیٹ کو actually back and forth دومانا تبھی power generate ہوگی ایسا نہیں ہے ہم یہ سب بات جانتے ہیں اگر ہم نے physics تھوڑی بہت پڑھی ہوگی تو الیکٹرومیگنیٹک فیل تب بھی create ہوتی ہے جب آپ کہیں electric current پیدا کرتے ہیں right تو electric current back and forth جب لگاتار کسی وائر میں circulate ہو رہا ہے تو وہاں پر بھی ایک الیکٹرومیگنیٹک فیل create ہو رہی ہے جس کی وجہ سے produce ہوتا ہے current right اب coil میں کیا ہوتا ہے ایک alternative current یعنی کہ جس کو ہم AC بھی بولتے ہیں AC اور DC شاید آپ نے physics میں پڑھے ہو کافی common terms internet میں available ہے جس کے بارے میں آپ کو بہت سی جانکاری مل جائے گی alternating current کا مطلب ہوتا ہے کہ back and forth لگاتار current بہرہا ہے ان wires میں تو یہ جو coil بنی ہوتی ہے ایک flat wire جس کو لگا دیا ہے base میں پھر اس میں direct electrical outlet سے connected ہوتی ہے جب آپ اس کو on کرتے ہیں تو وہ current alternative current بن کے لگاتار ان wires میں بہتا رہتا ہے جس کی وجہ سے ایک electromagnetic field بنتی ہے ایک electromagnetic field بنتی ہے تو اس میں power اس میں current لگاتار بہتا رہتا ہے اب جب آپ جس device کو جس mobile کو آپ نے charge کرنا ہے وہ بھی ایک chi standard supported device ہونا چاہیے کوئی بھی mobile phone کسی بھی device کو آپ اس پر رکھ کے charge نہیں کر سکتے ہیں تو وہ جس device کو آپ کو charge کرنا ہے وہ بھی cheap enabled ہونا چاہیے wireless charging enabled ہونا چاہیے enabled کا مطلب ہے کہ اس کے اندر بھی یا تو اس کے back cover میں اگر آپ بس ہوتا یہ میرے جیسے ویڈیوز بنیں گے ویسے پہنچ پائیں گے آپ تک کیونکہ میں اس طریقے کے ویڈیوز بناتا رہتا ہوں آج کے لئے بس اتنا ہی دوستو اپنا خیال رکھئے خوش رہیے جلدی ملاقات ہوگی ایک اور نئے ویڈیو شکریہ